موسیقی نادرین ندائی کسان ٹی وی پر آپ کا میجبان جو دی افتر خالد میں ہو کسان بھائیو ندائی کسان ٹی وی کسانوں کے ایک جہن بنانے جا رہا ہے اور وہ کسانوں کے جہن جہاں پر کسان ذرائط کو ترقی پرسند کاروبار بنائے ذرائط کو ہم منافع پر اس لیے نہیں بنا پارے کہ میرا جو ذرید کاکن ہے فارمر ہے کسان ہے فور نیوز اپ ڈیٹس نہیں رکھتا جدید تحقیق نہیں رکھتا آج بھی ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہماری زمینوں کے جو مرقباد ہیں جو وہاں پر اس کو جو چیزیں چاہیئے اور وہ کونسی چیزیں ہیں جسے زمین میں طاقت آئے اور زمین میں طاقت ہوگی تو خسل بہتر ہوگی تو کسان کی معیشت بہتر ہوگی تو آج کا موضوع ہے فاس فورس فاس فورس زمین میں کیسی ہونی چاہیئے کتنی ہونی چاہیئے اور اس کے کیا خواہد ہے اور اس کے انسانت کیا ہے اس کے نہ ہونے سے آج کا موضوع یہی ہے اور اس موضوع کو کور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے ڈاکٹر نائم اکرم صاحب اور ڈاکٹر نائم اکرم صاحب اب آپ کے کسی طرف کے موقع نہیں ہے تھے تو وہ پہلے بھی نہیں کسی کے لیکن وہ صرف لکھتے تھے اب یہ آزاز ندائے کسان ٹی وی کو ہے کہ ان کی وہ تمام تحقیق اور تمام چستجو اور تمام نئے انگلز جو فارمر کو دیتے ہیں وہ صرف ندائے کسان ٹی وی پر ہی دے رہے ہیں یہ ندائے کسان ٹی وی کا منفرد آساس ہے اور انشاءاللہ یہ برقرار ہی رہے گا آپ ندائے کسان ٹی وی پر ڈاکٹر نائم اکرم کے ان پرورگرامات کو بار پر دیکھیں کریے اور اگر آپ نے ان چیزوں کو جو وہ کہتے ہیں پرنٹ کی شکل میں لینا ہے تو ہمارے مائیزین ہم سے موگئیے گا رابطے میں لیئے گا اور آپ کو بارہ مہینے ہر موطوپت ہر وقت ہر شمارے میں کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ملے گی آپ کا بہت شکریہ جی آج آپ نے اس موضوع پر ازارے خیال کی کر رہے ہیں اور یہ موضوع تو انشاءاللہ رضیل آپ کسانوں کو بہتر سے بہتر بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی احترام کے قابل میرے کسان دوستو آج ہم بات کریں گے پودے کی غزائی اجزاء میں سے فاس فورس کی اہمیت کیا ہے اب تک کی تحقیق کے مطابق ہمارے ذری مہرین نے پودے کی غزاء کی اجزاء کا تعین کر لیا ہے اب تک تیرا غزاء ہیں پودے کی اجزاء غزاء کی اجزاء کے جو ہم نے پودے کو فراہم کرنے اس میں سے فاسورس کے متعلق ڈاکٹر کلمسن گرین اٹھارہ سو انسوٹ میں لکھتا ہے کہ دیر ویل بی نو سیویلیزیشن ویڈاوٹ پاپولیشن نو پاپولیشن ویڈاوٹ فوڈ اینڈ نو فوڈ ویڈاوٹ فاس فورک ایسر کسی بھی پودے کے غزائی کسی ایک جز کے ایک سے زیادہ مرقبات مارکٹ میں آویلیبل ہیں اس طرح فاسورس کے مرقبات ڈائی مونیوم فاس فیڈ جس کو ہم ڈی اے پی کہتے ہیں مونو مونیوم فاس فیڈ جس کو ہم زوراور کہتے ہیں ٹرپل سپر فاس فیڈ جس کو ہم ٹی ایس پی کہتے ہیں سنگل سپر فاس فیڈ جس کو ہم ایس ایس پی کہتے ہیں این پی جس کو ہم نائٹرو فاس فیڈ کہتے ہیں این پی کے جس کو نائٹرو فاس فیڈ پوٹاش فاس فیڈ ہم کہتے ہیں اور اس میں کہیں بھی فاسورک کا ذکر اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں جبکہ فاسورک ہی ایک ایسا مرکب ہے جو الکلائن زمینوں کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہے اصل میں پاکستان کے ذریع مہارین کی اپنی کوئی تحقیق تو ہے نہیں نقل مہارین ہوں نے اور نقل بھی بغیر عقل کے مہارین جو فاسورک کا مرکب فاسورک ایسڈ ہے اس کو مغربی ممالک استعمال شروع کیا تو ان کی زمینوں کا پی ایچ ویلیو لو تھا ایسڈک زمینے کہلاتی ہیں وہ ایسڈک زمینوں کے مسام اتنے کھلے ہوتے ہیں کہ جو بھی خاد پانی پودے کو دیا جاتا ہے پودے کی جڑوں سے وہ نیچے اتر جاتا ہے ہم اس کو لیچنگ کہتے ہیں تو لیچنگ پرابلم جو ایسڈک سائل کا ہے الکلائن سائل کا نہیں ہے الکلائن سائل کے تو مسام پہلے سے ہی بند ہیں اور بہت زیادہ بند ان کو کھولنے کی ضرورت ہے ان مساموں کو کھولیں گے تو پھر لیچنگ ہوگی تو زمین ٹھیک ہوگی نہیں تو ماری زمین ٹھیک نہیں ہوگی اب مغربی ممالک نے کہا کہ جو خاد ہم وقت سے پہلے ڈالتے ہیں اس کی افشنسی دس فیصد ہے تو ان کی زمینوں میں لیچنگ ہوتی تھی سارا ویسٹ جو ہوتا تھا تھا فاسفیٹ فاسفورک تو انہوں نے کیا فاسفورک ایسڈ کو بند کر دیا استعمال کرنا اور اس کی جگہ پہ فاسفورک ایسڈ اور کیلشیم ہائیڈوکسائیڈ کا اپس میں ریاکشن کرایا امونیوم ہائیڈوکسائیڈ یا فاسفورک ایسڈ کا ریاکشن کرایا اور دو مرکب آزل کے ڈائی مونیوم فاسفیٹ اور مونو مونیوم فاسفیٹ یا کیلشیم مونو کیلشیم فاسفیٹ یہ دونوں کے امکل جو ہیں ان کا پانی میں حل ہونے کا جو لیول ہے وہ بہت تھوڑا ہستہ ہستہ حال ہوتے ہیں جتنا پانی میں حل ہوگا اتنا پودا اس کو لے لے گا اور لیچنگ بچ جائے گی امونیوم ہائیڈوکسائیڈ سے ریاکشن کرایا سے زمین کا پی اچ ویلیو بہتر ہوگا کیلشیم ہائیڈوکسائیڈ سے ریاکشن کرانے سے زمین کا کیلشیم لیول بہتر ہوگا پی اچ لیول بہتر ہوگا اور لیچنگ سے بچت آئے گی گویا یہ دونوں کمپاؤنڈ مونو امونیوم فاسفیٹ یا ڈائی مونیم فاسیٹ دونوں جو ہیں ان کے سائل کو سوٹ کرتے ہیں مونو کیلشم فاسیٹ ان کے سائل کو سوٹ کرتا ہے پی ایچ کو بہتر کرتا ہے اوپر لے کے آتا ہے دنیا میں سب سے اچھا پی ایچ سائل ویلو جو ہے وہ چھ اور سات کے درمیان میں ہونا چاہیے تو ان کا پی ایچ ویلو کم ہے ہماری زمینوں کا پی ایچ ویلو ہائی ہے ہم نے ہائی پی ایچ ویلو کو لو کرنا ہے اور انہوں نے لو کو ہائی کرنا ہے تو دونوں دو مختلف امراض ہیں تو ان کے لیے ایک ہی گولی سوٹبل نہیں ہو سکتی اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے پچاس سال سے جو ہم نے ڈائی مونیم فاسیٹ اور کیلشم فاسیٹ استعمال کیا تو ہماری زمینیں اور خراب ہو گئی ہیں اور برباد ہو گئی ہیں اب ہمیں اپنی زمینوں کو بہتر کرنے کے لیے فارمولہ فوری تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمارے سائل میں ست سے بیسٹ جو فارمولہ ہے وہ فاسفورک ایسڈ ہے نہ کہ ڈائی مونیم فاسیٹ یا مونو کلشم فاسیٹ پھر مونو کلشم فاسیٹ کی صورت میں اور ڈائی مونیم فاسیٹ کی صورت میں سائل میں نائنٹی پرسنٹ تک فاسفورس کا ویسٹیج ہے اور جو اسڈک سائل میں ہیں ان میں تو وہ لیچ کر جائے گا وہاں تو سائل کو پرابلم نہیں ہوگا لیکن جہاں جو ہم دیں گے ڈائی مونیم فاسیٹ یا مونو مونیم فاسیٹ زمین میں لیچنگ کیلئے تو رستہ ہی نہیں ہے مسام پہلے سے ہی بننے وال زمین کے اندر کیلشم سریع کر کے ٹرائی کیلشم فاسیٹ جس کا مراک فیسک مراک فاسفیٹ کیا تو بنا کے زمین کو بھانج کر دے گا اگر ہم فاسفورک ایسڈ پہ آ جائیں تو ہماری زمینوں میں فاسفورس کا جو ضائع ہونے کا لیول ہے وہ زیرو ہو جائے گا جو زمین میں پہلے سے فاسفورس ضائع ہوئی پڑی ہے اور پانی میں حال پذیر نہیں ہے ٹرائی کیلشم فاسفیٹ یا راک فاسفیٹ کی شکل میں زمین میں موجود تو ہے لیکن پانی میں حال نہیں ہوتی زمین کے مسام بند کی ہے زمین کو سخت کیا ہوا ہے پودے کو جڑے پھلانے کے جگہ نہیں ملنی پودے کو سانس لینے کے لیے جگہ نہیں ملنی تو اگر ہم فاسفورک ایسڈ پہ آ جائیں تو ہماری زمین ٹو ٹری ہیئرز پھر سے ریوائی ہو سکتی ہے ہم نے فاسفورک ایسڈ بنانے کا بڑا آسان کلیہ زمینوں کو سکھا دیا ہے ڈائیومونیوم فاسفیٹ یا مونومونیوم فاسفیٹ دونوں کیمیکلز آپ کو فاسفورک ایسڈ بنانے کے لیے بڑی آسانی سے مل بھی سکتے ہیں اور ان کا ریاکشن بھی بڑا آسانی سے ہوتا ہے ہم نے کیا کیا کہ ڈرم کو دو بڑا تین حصہ پانی سے پلاسٹک ڈرم ہونا چاہیے دو بڑا تین حصہ پانی سے بھرا اس میں ڈی اے پی یا زوراور دونوں میں سے کوئی ایک بوری ڈالو اور اس میں پچیس کلوگرام سلفیورک ایسڈ آہستہ آہستہ ملا کر کے اس کو ہلاو ڈنڈے سے یا کسی اور طریقے سے تو وہ سلیٹی رنگ کا شربت بن جاتا جب ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تو وہ سارا فاسفرک ایسڈ بن چکا تھا اور ایک ٹھیلہ امونیوم سلفیٹ خاد کا بن چکا تھا تو اس کو ہم اگر لگاتار استعمال کرتے ہیں اپنی زمینوں کے لیے تو ہماری زمینیں دو تین سالوں میں ہی واپس آ جائیں گی انشاءاللہ اور فاسفرک کا ضائع ہونے کا لیول بھی زیرو ہو جائے گا اور جو فاسفرک پہلے سے ضائع ہو چکی ہے وہ بھی واپس فصل کو مل جائے گی اس کے علاوہ ہمارے کچھ ضریق کمپنیاں اور ضریق ماہرین لوگوں کو ہومک ایسڈ کا مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ زمین کی جو جمعی وفاسفرک کو پانی میں حل کر رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ اور جو یہ اپنا دے رہے ہیں مارکٹ میں کمپنیوں والے ہومک ایسڈ وہ ہومک ایسڈ نہیں ہے وہ کاربانک ایسڈ اور امونی مہائیڈر اکسائیڈ یا سڈ مہائیڈر اکسائیڈ یا سڈ مہائیڈر اکسائیڈ سے ریاک کر کے امرکب اس کو ہم جو بھی دو ایک ایسڈ جب ریاک کرتا ہے تو ایک سالٹ بنتا ہے وہ ایسڈ نہیں ہو سکتا کوئی اس کو ایسڈ کلیم نہیں کر سکتا یہ میرا چیلنج ہے پورے پاکستان میں کوئی بندہ یہ جو مارکٹ میں دے رہے ہیں اپنا پوٹاشیوم کاربونیٹ بنے گا اس کا اور سوڈیم کاربونیٹ بنے گا اس کو ہمیں کے ساتھ ثابت کر دیں میں اس کا مرید ہو جاؤں گا کسان دوستو فاس فورس کا استعمال اب تک ہمارے مہارین صرف فصل کو کاش کرنے سے پہلے کراتے تھے جو میری تحقیق کے مطابق بالکل غلط ہے جو فاس فیٹ کھاد ہے جب زمین میں ہم ڈالیں گے مٹی میں مکس کر لیں گے حل چلا کے تو اس کے جو دانیں ہیں گرینیول ہیں وہ تو پانی میں حل پہلے ہی نہیں ان کے حل پذیری تو مٹی میں اندر مکس ہو کے تو حل پذیری بالکل ختم ہو جائے گی اور اگر کوئی گرینیول پانی میں حل نہیں ہوتا تو زمین میں جا کے اس کا محلول نہیں بنے گا اور پودا کسی چیز کو پودر کو یا دانے کو نہیں کھا سکتا پودا تو صرف محلول کی شکل میں اس کو جذب کر سکتا ہے اسی طرح جو فاس فورکیسٹ ہے اگر آپ اس کو باقی کیمیکلز کے ساتھ مثلا نائٹروجن ہے میکنیشم ہے کاپر ہے وہ رہن ہے ان کو آپ رونی میں استعمال کریں گے تو آپ کی فصل پہ اس کے بہتر نتائج حاصل ہوں گے اور دوسری جو درمیان میں ہمارے مہرین ہمیں تھوڑی تھوڑی خاد ہار پانی پہ ڈالواتے ہیں اور خاص کا مکعی میں تو کہتے ہیں کہ اس کی ٹسلنگ سے پہلے پہلے ساری خاد مکمل کر لیں یہ بھی پولے کی جو غزائی اجزاء کی ضرورت کا شڑول ہے اس کے بالکل روٹ ہے کسی بھی پولے کے غزائی اجزاء کی ضرورت کا سب سے بہترین جو زیادہ سے زیادہ مقدار اس کی ضرورت ہے جب اس پہ پھل بنتے ہیں سٹہ بنتے ہیں دانہ بنتے ہیں تو جب تک ہم وہ خاد دیتے ہیں پہلے سے جب تک سٹہ بننے گا تو ویسے ہی ساری کی ساری ویسٹ ہو چکی ہوتی ہے اور ہماری فصل کی جو پیدار ہم ایکسپرٹ کرنے وہ بہتر نہیں آسکت ہے وما علینا اللہ البلاغ جی ناظرین آپ نے آج کی نشیست میں ڈاکٹر نے مقرب کی وہ باتیں ساری سنی مجھے ہنڈر پرسنٹ نہیں تو اگر فیفٹی پرسنٹ نہیں سیمنٹی فائی پرسنٹ یقین ہے کہ یہ فارمرز کو پہلے معلومات نہیں تھیں میں خود فارمر کمیونکیشن میرا طالب کا نمیندار ہوں سارا کوئی چھو ہوں لیکن یہ باتیں مجھے اس انگل سے علم نہیں تھی تو آپ سے جو باتا ہے کہ آپ کو ایک نئے انداز سے ایک جدید فارمر کی حیثیت سے آپ کو لے کر چلیں گے الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہے فیصل آپ نے کرنا ہے کیا یہ ڈاٹ شاپ باتیں آپ کو اپیل کرتی ہیں اگر آپ کو اپیل کرتی تو پھر بڑیئے آگے بڑیئے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہماری ڈسکرپشن میں بھی نمبر ہے ہم سے آپ رابطہ کیجئے ڈاٹ شاپ سے آپ رائے راست آپ کو رابطہ بھی کروا دیں گے آپ کا یہ نمبر بھی نیچے چڑھ رہا ہے سب کچھ ہوگا لیکن پھر بھی اگر کوئی اس سے ایک قدم آگے جانا چاہتا ہے تو وہ عظمائی شرط والی بات ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے مکرم کو بلائیے اپنے کھیل پر ٹرائل کرائیجی آپ کے لئے یہ بہت بڑا سبق ہوگا اور جب آپ نے بلالی اور آپ نے کر لیا تو شما سے پر شما جلے گی اور انشاءاللہ عزیز وہ کسانوں کا ایک نیا جان اب بات ہوگا جو ندائے کسان ٹی وی اپنی اس کی ایک ہی کوشش ہے اور اس میں صرف ایک ڈاکٹر نہیں مکرم نہیں اور بھی لائسٹا کے حوارش ہے اور دوسرے لوگ مارکٹی میں شاول ہے لیکن جن کا جو اس وقت توٹی بول رہا ہے کوئی ڈاکٹر نہیں مکرم ہے انشاءاللہ انہی باتوں سے آپ اجازت دیجئے پھر ایک نئے پروڑرم کے ساتھ ایک نئے انداز سے نئے آئیڈیا سے پیرا کر ہوگے کسان زندہ بات پاکستان پائندہ بات